خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب اس کی آنکھوں میں اب بھی سرکھی باقی تھی نچلے لب کے کنارے پر دانت کا سرکھ نشان بنا ہوا تھا وہ اپنی بے خیالی میں اسے دیکھتی رہی جب شازین نے اس کے آگے چھٹکی بجائی اور اشارے سے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا مجھے گفت تو دیا ہی نہیں تم نے اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو کندے سے پیچھے کیا نارمل ہونے کی کوشش کی دینا چاہتا تھا لیکن اگر تم اسے بھی توڑ دیتی تو دل پھر سے ٹوٹ جاتا اس نے نظریں اس کے پیر پر جمعے دھیرے سے کہا اینہ کی سانس ایک پل کو گھٹ گئی شازین نے اپنی جینز کی پاکٹ سے وہ لاکٹ نکالا جو اسے شادی کی رات گفت کیا تھا اور جسے اس نے غصے میں توڑ کر بھینک دیا تھا اس کی طرح وہ اس پینڈنٹ میں جڑے کالے پتھر پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا اور پھر اس کی جانب دیکھا وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی وہ کیوں کہتا تھا کہ اسے کوئی شکایت نہیں ہر بات میں تو شکایت تھی بلے وہ قصور نہیں گناتا تھا لیکن وہ تو گناہگار بن جاتی تھی شازین نے اس کا ہاتھ تھام میں اپنے قریب کیا اور اس چین کو اس کی کلائی پر لپیٹنے لگا یہ تو میں نے جوڑ دیا پر دل ابھی پوری طرح سے نہیں جڑا کچھ دراریں اب بھی باقی ہیں وہ اس کی سفید کلائی پر نظریں جمائے بولا چین کو کلائی کے گرد تین راؤنڈ دے کر اس کا لاک بند کیا اور اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اینہ کی کلائی میں چین کی تینوں کڑیاں جھولنے لگی اور ان میں موجود پینڈن بھی وہ ہاتھ چہرے کے آگے کیے اسے دیکھنے لگی اس وقت اس کے ذہن میں شازین کو لے کر اتنی بدگمانی بھری ہوئی تھی کہ صحیح غلط کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اپنے ہر کیے پر دکھ اسے تب بھی ہوا تھا اور اب بھی اس نے ہاتھ دیرے سے گود میں رکھے نظریں زمین پر جمع دی دل نے شدت سے دعا کی کہ وقت کچھ پیچھے ہو جائے اور وہ ان درد بھرے انچاہے لمحوں کو زندگی سے نکال دے اپنی غلطیاں صدار لے پر یہ ممکن کہاں تھا باتیں نہیں کرنی شازین نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا گہری نظریں کب سے اس کے چہرے کی اداسی کا جائزہ لے رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح پچتاوا تھا اپنے ہی لفظوں کا وہ سر جھکائے بیٹھی تھی دل میں ڈر بھی تھا اور درد بھی شازین کی بات سن کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا نہ ہی چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق آیا وہ بہت گوھر سے اسے دیکھتا رہا اس کے چہرے کو اس کی آنکھوں کو اور ان آنکھوں میں بسی اداسی کو اس نے اینا کا وہی ہاتھ پکڑے اسے دھیرے سے اپنی جانب کھینچا وہ بھی نہ اس کی جانب دیکھے خاموشی سے اٹھ کر اس کے قریب ہوئی اس کے بالکل مقابل اداس رہو گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا وہ ایک پل رکھ کے بولا تو اینا نے فوراں سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا میں اداس نہیں ہوں شازین اس نے شازین کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو حرکت دے کے اس کی ہتھیلی کو تامتے ہوئے جلدی سے کہا لیکن شازین کے چہرے پر لکھا تھا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بس تھوڑی پریشان ہوں پر اداس نہیں اس نے نظریں جھکائے دیرے سے جواب دیا جب تم دور تھے تب اداس تھی اب تم ہو تو خوش ہوں اس کی جانب دیکھتے ہوئے لبوں کو ہرکی سی مسکراہت دی اور تم ہو تو میری زندگی زندگی ہے شازین نے اس کے ہاتھوں کو لبوں کے قریب کیے کہا تو اس کی سانسوں کے ساتھ حرکت کرتے لبوں نے بھی ہاتھ کو چھوا ورنہ ایک گمنام پہیلی کی طرح جی رہا تھا جس کا نہ کوئی پتہ نہ منزل اس کی سنجیدہ پرتپش نظریں اینہ پر تھی اور وہ کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھتی کبھی اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو اور کبھی اس کے سینے سے نیچے تک جاتے کالے دھاگے کی دور کو شاید عمر بھر ویرانے میں بھٹکتا رہتا اگر تم نہیں آتی جینے کا مقصد صرف نام اور پیسہ کمانا ہوتا ایک مشین کی طرح جی رہا ہوتا دن رات بس گزر رہے ہوتے جیسے تم سے پہلے تھا وہ ایک لمحے کو رکا زندگی سے بیزار تھا میں تمہارے آنے سے اس کی قدر معلوم ہوئی تمہارے آنے سے بے رنگ زندگی روشن ہوئی میں نے صرف دیکھنا نہیں محسوس کرنا سیکھا تمہارے آنے سے جانا کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے وہ ہلکا سا مسکرائا اور اس کا ہاتھ یوں ہی تھامے نیچے کرتے ہوئے اپنا سار اس کی گود میں رکھا وہ ایک پل کو چونک گئی اور خود میں سمٹ گئی اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے دوبٹے کو تھاما شازین کا سار اس کے زانوں پر اور چہرے کا رکھانہ کے مخالف سمٹ تھا نظریں پول کے صاف پانی پر ٹھہری تھی جہاں کبھی ہوا سے اور کبھی کسی پتے کے گرنے سے ارتعاش ہو کر اس منظر کو جان دیتا تمہارا مل جانا ایسا ہے جیسے بھٹکتے ہوئے کو منظر مل جائے جیسے ڈوبتے ہوئے کو ساحل مل جائے جیسے مرتے ہوئے کو نیا دل مل جائے جیسے ایک گناہگار کو جنت کا اعلان ہو جائے اس کے ہاتھ میں اینہ کا ہاتھ موجود تھا اور انگلیاں کلائی میں بندی چین میں الجھی بے ارادہ ہی حرکت کر رہی تھی ایسے کہ جب ان کا لمس کلائی پر محسوس ہوتا تو رگوں میں سنسناہت دوڑنے لگتی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم یہ کہہ رہے ہو اس نے نظریں اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں پر جمعے کہا کیونکہ جو ہوا وہ بہت تھا لیکن جو تمہارے ہونے سے ہے وہ بہت سے بہت زیادہ ہے جو ہو کر گزر گیا اس کی وجہ سے جو ہے اس کی بے قدری تو نہیں کر سکتے نا اس کی امید کے مطابق جواب تھا لیکن وہ خوش نہیں ہو پائی پرسکون نہیں ہو پائی اسے ڈر سے کوئی تلخ یاد آ کر اس لمحے میں زہر نہ کھول دے میری اتنی امپورٹنس ہوتی تو تم دو مہینے یوں دور نہیں رہتے اس نے ہوا سے چہرے پر بکھرتے بالوں کو کان کے پیچھے کیے مسنوئی خفگی سے کہا نظریں اس کے گنے بالوں پر تھی دل تو جانتا بھی تھا اور مانتا بھی تھا کہ وہ غلط نہیں لیکن یہ شکوہ اس کی مان کی دین تھا جو وہ اب بھی دے رہا تھا میں دور تھا یہ تمہارا مسئلہ ہے تم دور نہیں تھی مجھ سے شازین نے بنا اس کی جانب دیکھے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا لیکن اینا کو اس کی بات تنز کی طرح چوبی وہ کبھی اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی اور وہ نہ بھی جتائے تب بھی یہ ظاہر تھا تم تو میرے ہر دن میں ہر پل میں ہر لمحے میں نہ ہو کر بھی تھی کبھی یاد بن کر کبھی خواب بن کر کبھی سانس بن کر اس کے لہجے میں کچھ درد کی چوبن اور کچھ بیتے دنوں کے احساس کی تبش تھی اس نے رکھ سیدھا کیے چہرہ اس کی جانب کیا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا دور رہ کر بھی کہاں فاصلے ہوتے ہمارے بیچ تم تو ہمیشہ ہی قریب رہتی تنہائی میں بھیڑ میں خاموشی میں شور میں اس کی آواز مدھم اور لہجہ سلکتا ہوا دل پر اثر کرنے لگا اینہ نے اس کی جانب دیکھا اس کے ہر اقرار پر سچ کی مہر لگاتی اس کی آنکھیں آج بھی اس کے دل کا اینہ بن کر سچ دکھا رہی تھی ہاتھ کے نیچے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب دھڑکتی محسوس ہوئی کیا یہ اس کی ناراضگی تھی کیا یہ اس کی بے رکھی تھی جو کچھ دیر پہلے تک زد پر تھا وہ جو خود کو روکنا چاہ رہا تھا کیا اس وقت اپنی بات بھولے ہوئے تھا جہاں لوگ دل رکھتے ہیں میں نے تمہیں رکھا ہے تب ہی تو تم مجھ میں احساس بن کر ہر وقت موجود ہو شازین نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رب کرتے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ہانکھیں مسکرائیں جبکہ اینہ کے دل میں ڈر تھا کہ پھر وہ اچانک سب یاد کر کے مو نہ پھیر لے ابھی محبت بھرے لفظ شکوے میں نہ بدل جائیں کبھی عشق بن کر کبھی عشق بن کر کبھی درد بن کر کبھی قرب بن کر کبھی پیاس بن کر کبھی سوز بن کر کبھی جنون بن کر کبھی سکون میں کبھی روح بن کر کبھی جان بن کر ہر وقت مجھ میں موجود ہو تم وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا گیا اینہ کا دل بھاری ہونے لگا ڈر دکھ افسوس پچتاوہ چہرے پر کئی تاثر بکھرنے لگے جسے محسوس کر کے شازین نے اس کی سوچ کا اندازہ لگانے کی کوشش کی اس کی گردن پر ہاتھ رکھے اسے اپنے اوپر جھکایا سلکی بال گر کے اس کے چہرے پر بکھرنے لگے وہ جو اپنی سوچ میں پریشان تھی اس کی اچانک حرکت پر چونگ گئے دل کی دھڑکن اس کی سانسوں کو چہرے پر محسوس کر کے ابتر ہوئی پریشان مت ہو سیم فیلنگ تمہاری بھی ہے بس کچھ لوگوں کو دل کی باتیں کہنی نہیں آتی وہ نظریں اس کے سرخ لبوں پر جمعے مدھم لہجے میں بولا بال اس کے چہرے کے قریب تھے اور ہوا سے کبھی اس کی آنکھوں کو چھوٹے کبھی لبوں کو تمہیں کیسے آتی اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے پیچھے ہونے کی کوشش کی لیکن ناکام تمہاری وجہ سے اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں کب کرتی ہوں اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا کرتی نہیں کرواتی ہو ہمیشہ کا جواب وہ نظریں جھکائے نامحسوس سا مسکراتی تم کیوں نہیں کرواتے ہو اس کے سینے پر موجود ہاتھ کو پیچھے کرنا چاہا لیکن نہیں کر پائی تم نے کرنی ہے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کو ناکام بناتے اپنے سینے پر مضبوط کیا نظریں اس کی پلکوں پر جمعے سوال کیا ہینا نے سردھیرے سے ہاں میں ہلاتے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا لیکن وہ اتنی ہی تیزی سے پھر نیچے گرے جب شازین نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بے حد قریب کیا وہ سانس روک گئی تو پہلے تھوڑا میرے لیول میں آو اس نے سرگوشی میں کہا اور گردن سے ہاتھ ہٹا کر بالوں میں علچائے انہیں پیچھے کرتے ہوئے اس کے سر کو تھاما اس کے لب نچلے لب کے کنارے کو چھونے لگے اس کی سانسے سانسوں میں گھلنے لگیں دل کی دھڑکن حد سے سوا ہوئی خمار زدہ نگاہیں پلکوں کو چھو کر انہیں لرجنے پر مجبور کرنے لگی تو اس نے آنکھیں بند کر لی وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مسکرائیا اور مسکرائہ ہنسی میں بدلی اینہ نے آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھا ایک منٹ تک آنکھیں تو ملائی نہیں جاتی تم سے اور دل کی باتیں کرنی ہے وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولتے ہوئے ہنسا تو اینہ نے اسے خفگی سے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے سر سے جھٹکا اور پیچھے ہوئی بہت خراب ہو تم اس کی جانب دیکھ کر روٹے ہوئے انداز میں کہا ایسا ہی ہوں میں شازین نے ہاتھ سے اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے مسکرائہ کر کہا اس کی وہی دلکش مسکرائہ جو اسے ساری دنیا سے جدہ بناتی تھی اس لمحے جب اس کے لبوں پر آئی تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی آنکھیں خود بخود بھرنے لگی اور آنسو کا کترہ ٹوٹ کر اس کے کندے پر گرا تو وہ سنجیدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا شش اس کا سر اپنے سینے سے لگائے اسے خود میں سمیٹا تو دل مزید بوجل ہونے لگا لب بھینچے آنکھیں بند کیے خود پر ضبط کی کوشش کی لیکن کم ہونے کی بجائے لاوہ مزید بہنے لگا شازین نے اسے خود سے الگ کیا میں نے سنایا ہم اپنے بردے پر جو کرتے ہیں وہی سال بھر کرتے رہتے اور میں پورا سال تمہیں روتے نہیں دیکھ سکتا اس لیے چھپ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کچھ سختی سے بولا اس نے سر ہاں میں ہلا دیا اور دونوں ہتھیلی میں آنسو کی نمی کو جذب کیا پھر کیا کروں آج جو سال بھر کر سکوں اس کی جانب دیکھے بینا نارمل ہونے کی کوشش کرتے کہا لیکن آواز میں نمی واضح تھی وہ دھیرے سے مسکر آیا کان میں بتاؤں متبسم نگاہیں اس کے چہرے پر جمعے بولا اینہ نے اس کی جانب دیکھا اور پھیکا سا مسکرائی مسکراہٹ میں بھی بے حد اداسی تھی آنکھوں میں بے پناہ ویرانیاں شازین کے دل نے بیٹ مس کی مسکراتی آنکھیں سنجیدہ ہوئے ایک ہاتھ اس کے شولڈر پر رکھے دوسرے سے چہرہ تھامے اوپر کیا اور پیشانی اس کی پیشانی سے لگائی اینہ آنکھیں سختی سے بند کیے شدت جذب سے اسے پکارا اس کا دل ایک پل کو رکھ کر بہت تیزی سے دھڑکنے لگا وہ سانس روکے اس کے حرکت کرتے لبوں کو دیکھنے لگی جو اس کا نام بے آواز لے رہے تھے پیشانی اس کے لم سے دہکتی ہوئی محسوس ہوئی تیز ہوا کے جھونکے سے اس کے بال شازین کے چہرے اور گردن کو چھونے لگے زین نے ذرا سی آنکھیں کھولی ان میں بے خودی تڑپ تشنگی سمیٹے اس کی آنکھوں میں دیکھا مجھے اپنے بہت قریب آنے کی اجازت دو تاکہ میں تمہاری اداسی تمہارے آنسو تمہارا درد سب کچھ خود میں منتقل کر لوں تمہارے اندر بس محبت بھر دوں وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا اس کی نگاہوں کی تیز شولوں سی لپک پر اس کی پھلکیں لرز کر جھکی شازین نے پیشانی اس سے جدا کرتے اس کی پیشانی کو لبوں سے چھوا تو اس کے شدد بھرے لمس پر اینہ نے آنکھیں سکتی سے بند کیے اس کے کندے کو تھاما شازین نے بنا دوری بنائے ماتے سے لب ہٹا کے بند آنکھوں کو چھوا اور آنکھوں سے لب گھال کو چھوتے ہوئے کان کے قریب تک آئے کان کی لوگ کو لبوں سے چھوتے ہوئے دائیں کندے اور گردن پر بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹایا لبوں کا سلکتا ہوا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے اس نے سر شازین کے سینے سے لگائے اسے سکتی سے تھاما شازین نے اس کی گردن اپنی باہوں کے مضبوط حسار باندے اس کے بالوں میں چہرہ دیے اسے سکتی سے خود میں بھینچا اس کی گرفت میں پچھلے دنوں کی تڑپ تھی دوری کا درد تھا تپتے سہرہ سی تبش تھی اور اتنی سکتی کہ اس کی سانسے قید ہونے لگیں اس نے بہت دیرے سے کہا لہجے میں جھنجلاہت بے بسی گصہ اور تڑ اینہ کے دل میں درد سا اٹھا اس نے شازین کے کندے پر انگلیوں کی گرفت سخت کی وہ چہرہ پیچھے کیے نظریں اس کے سرخ لبوں پر جمائے اس کے چہرے پر جھکا تو اس کے بال اینہ کی آنکھوں کو چھونے لگے شاز اس کی جلتی سانسے اپنے لبوں پر محسوس کر کے اس نے بہت حمت کر کے روکنے کی کوشش کی کہ کوئی دیکھ نہ لے لیکن اس کی کسی بھی کوشش کے رکاوٹ بننے سے پہلے وہ اپنے ارادے پر عمل کرتا اس کی آواز پر لبوں سے بندش باندھے اسے تھامے گیا اینہ کے لفظوں کے ساتھ اس کی سانسیں بھی اندر قید ہو گئی ہاتھ اس کی شرٹ کے گرے باندھ سے گردن پر آیا اور اس کی بڑھتی شدت پر ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوتی گئی شازین نے آکے بند کیے انگلیاں اس کے بالوں میں الچائے اس کے سر کو اتنی سختی سے تھاما کہ وہ پیچھے ہونے کی معمولی سی کوشش بھی نہیں کر پائی دل کی دھڑکن بہت تیزی سے بڑھنے لگی سانسیں رکنے لگی تو اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن شازین نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیے اس کی کوشش کو ناکام کیا انگلیوں کو آپس میں الچائے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا شدت میں کبھی آنے کی بجائے اضافہ ہوتا گیا تو اس کا دم گھٹنے لگا ایسا لگا جیسے وہ اپنی تمام شکایتوں کا بدلہ اس طرح لے رہا ہے اینا نے دوسرے ہاتھ سے پوری قوت سے اسے پیچھے کو دھکیلا وہ پیچھے ہوا لیکن اسے ساتھ لے کر اسے آزاد نہیں کیا اس کے سر کو یوں ہی تامے زمین پر گرا اس کی کمر کے گرد بازو باندے سختی سے خود میں بھینچتا رہا اور جب اینا کی تمام مضاحمتیں بیکار ہو کر دم توڑنے لگی تو اسے آہستہ سے آزاد کیے سانس لینے کا موقع دیا وہ نڈال سے انداز میں چہرہ اس کی گردن پر گرائے گہری گہری سانسیں لیتی خود کو پرسکون کرنے لگی خاموش فضاء میں اس کی تیز سانسوں کی آواز اور پتوں کی سرسراہت نے خوبصورت سا سرور بکھیر دیا I hate you کچھ لمحے بعد اس نے دھیرے سے کہا روٹے ہوئے لہجے میں تو وہ مدم سا مسکرائیا اور زمین سے اٹھائے اس کی جانب دیکھا کیوں؟ کیا کیا میں نے؟ شازین نے اسی کی انداز میں کہا آنکھوں میں واضح شرارت تھی اینہ نے خوگی سے اس کی جانب دیکھا اور اٹھ کر اس سے دور ہوتی اپنے بکرے بالوں کو ترتیب دینے لگی شازین نے اٹھ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ کو تھامے اٹھ کر کھڑی ہوئی بینہ اس کی جانب دیکھے شازین نے اسے اپنے قریب کیا سر اس کے سر سے لگائے نظریں اس کے چہرے پر جمائے اسے دونوں بازوں میں اٹھا کر قدم آگے کو بڑھائے اینا نے دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالے اسے تھاما نظریں اس کے چہرے سے پھیرے رکھی وہ اسے لیے گھر کے اندر آیا وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی جس میں سب صاف دکھائی دیتا تھا لیکن اینا کا دھیان اس نئی جگہ سے آشنا ہونے پر نہیں بلکہ صرف اپنی بڑتی دھڑکنوں میں الچا تھا سیڑھیوں کی دائیں جانب والے کمرے میں جب قدم پڑے تو پھولوں کی دل فرے مہک نے ان کا سواگت کیا بڑا سا کمرہ سفید نٹ کے پردوں کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا پہلے حصے میں سوفا کبرڈ اور کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں وغیرہ تھی اور اگلے حصے میں صرف بیڈ اور اس کی پائن تھی ایک ٹیبل تھا بیڈ کے دونوں سائی ٹیبل پر اور بیڈ کے سامنے ایک ٹیبل پر رکھے پانی سے بھرے کانچ کے باول میں اوپر تیرتی سرخ پتیاں اور ان باولز کے آس پاس گلاس جیسی جل کینڈل جگمگاتی بہت خوبصورت تھی پردوں کے درمیان سے اندر داخل ہوتے ہوئے اینہ کو بیڈ پر لٹایا اور خود پیچھے ہونے کی بجائے اس کی جانب جھکا اینہ نے ایک پل کو اس کی جانب دیکھتے ہوئے نظریں چھکائی شازین نے اس کے چہرے کو چھوڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے فون کی آواز نے خاموشی میں زبردست ارتعاش پیدا کیا اینہ نے ایک دم سے اس کی جانب دیکھا وہ ایک پل کو چونکا اور پھر غصے سے دانت پیستے ہوئے پیچھے ہوا نظر گھڑی پر ڈالی تو دو بجنے کو تھے جنجلا کر موبائل جیب سے نکالا اینہ بھی اٹھ کر بیٹھی اس کے بیزار سے تاثرات دیکھنے لگی اس نے فون پر ریشم کا نام دیکھا تو غصہ دو گناہ ہوا ہان سے لگائے صرف ہیلو ہی کہا تھا کہ پہلے بھابی نے اور پھر سب نے ایک ساتھ پرجو شاواز میں اسے وش کیا اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آئی لیکن اس کی مسکراہٹ نے جو شازین کے دل میں آگ لگائی اور جس طرح کونکھار نظروں سے اس نے گھورا اس کے چلتے اینہ نے اپنی مسکراہٹ کو سمیٹے رکھ اس کی مخالف جانب موڑا آپ سب کو پتا تھا وہ مسکراتے ہوئے بولی شازین کے گھورنے سے بے پروا ہمیں تو تمہارے جانے کے بعد ریشم نے بتایا کمل بھابی نے جواب دیا تو اسے سمجھ آیا کہ ریشم کو انہیں باہر بھیجنے کی جلدی کیوں پڑی تھی آپ لوگ جاگ رہے ہیں اب تک سوئے نہیں اس نے حیرت سے پوچھا اور شازین کی طرف دیکھا وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا سمجھنا مشکل تھا کہ ناراض ہے یا غصہ وہ واپس رخ بدل گئی ہم سب نہ ایک بہت امپورٹن ٹاپک آتے بالوں کو پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شازین نے اس کے ہاتھ کو بالوں تک پہنچنے سے پہلے روکا اس کا ہاتھ نیچے کیے خود اس کے بالوں کو چہرے کے پیچھے کیا فون سے اور بھی سب کی آوازیں آتی رہیں لیکن اس کا دھیان اب صرف شازین کی حرکت پر تھا جو سائٹ ٹیبل پر رکھے باول سے سرک پتیوں کو اٹھا کر اس کے بالوں پر رکھ رہا تھا دور دور فاصلے پر بھیگی پتیاں اس کے بالوں سے پھر بھی جب وہ ہاتھ اس کے قریب لاتا تو دھڑکن ایک پل کو تیز ہو جاتی بھابی آپ بتائیں نا بھائی نے کیا سرپرائز دیا آپ کو اور ہیں کہاں آپ لوگ انشاء کے سوال کرنے پر اس نے ایک پل کو اس روم پر نظر ڈالی ہم فارمہ اس پہ ہیں اور یہ جگہ بہت خوبصورت ہے آپ سب بھی یہاں آ جائیے نا اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں اتنی بے رحم بن رہی ہو بیچارہ سب سے چھرا کر یوں بچ بچا کر بھگا لے گیا تمہیں اور تم یہاں سب کو انوائٹ کر کے اس کے کیے قرائے پر پانی پھیر رہی ہو ریشم نے کہا تو سب ہنسنے لگی جبکہ وہ مسکرا کر سر جھکا گئی بھابی بھائی نے کیا گفت دی آپ کو افیف نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا تو اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن اسی پل شازے نے بھیگی انگلیوں سے اس کی گردن کو چھوا تو وہ سانس روک کر رہ گئی انگلیاں گردن سے پیچھے تک آئی اور بالوں کو ہٹا کر ایک شورڈر پر ڈالتے ہوئے وہاں لب رکھے اس کا دل دھڑک نہ بھولا جسم میں بجلی سی دوڑ گئی بالوں میں سے کچھ پتیاں بستر پر گری کیا ہوا بھابی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی اس کے خاموش رہنے پر دوسری جانب سے آواز آتی رہی لیکن اس کی آواز تو جیسے اندر گھٹ گئی ہو وہ میں اس نے لڑکڑاتے لہجے میں کوئی جواب دینے کی کوشش کی لیکن ہم اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کے کان کے قریب بولا تو ایسا لگا جیسے پرسوز ہوا ذہن کو اچھو کر گزری ہو اس نے ہلکا سا چہرہ اس کی جانب کیے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں شرارت محبت سرور بے خودی سب کچھ تھا شازین نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال ڈسکنٹ کی وہ چونکر سیدھی ہوئی اس کی جانب پلٹ کر موبائل لینے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو شازین نے ہاتھ پیچھے کیا مجھے سب سے بات کرنی ہے اس نے بینہ نظریں اٹھائے کہا پہلا خیال یہی تھا کہ سب اس کے یوں خاموش ہو جانے پر کیا سوچ رہے ہوں گے مجھے نہیں کرنے دینی شازین نے آرام سے جواب دیا اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون لینا چاہا لیکن شازین نے ہاتھ اوپر کیا مجھے فون چاہیے شازین وہ جنجلا کر بولی مجھے آپ چاہیے ہیں نا وہ دیمے سے مسکرا کر بولا آنکھوں میں بے پناہ چاہت سموئے وہ میں اس نے نظریں چراتے ہوئے لب کھولے تو شازین نے اس کے لبوں پر انگلی رکھے اسے روکا اس کی پلکیں لرس کر جھکی آپ اب مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گی ورنہ بہت پچھتائیں گی وہ ایک پل کو رکھ کر سنجیدگی سے بولا انگلی لبوں سے ہٹائے ہاتھ کندے تک آیا اور شرٹ کو شورڈر سے نیچے کیے شورڈر کو انگلیوں سے چھوا سرد انگلیوں کے لم سے اس کا دل تک لرس گیا اس نے آنکھیں سختی سے بند کی شازین نے اس کے کام تے لبوں پر نظریں جمائے جھک کر اس کے شورڈر کو لبوں سے چھوا اور بینہ ہٹائے لب گردن تک آئے وہ اس کے بازو کو تھام گئی موبائل بیٹ کے سرحانے پھینکے اس کے چہرے کو ہاتھ سے تھاما اور اپنے لبوں سے جا بجا اس کے گلے اور بالوں کو چھوٹے ان کی خوشبو سانسوں میں اتارنے لگا اس کی دہکتی سانسیں اور سلکتے ہوئے لم سے اینہ کا دل بے قرار دھڑکنے لگا بڑتی شدت اور کمر پر اس کی سرد انگلیوں کا سرسراتا لمس محسوس کر کے اینہ نے سانس روکے اس کے شرٹ کو انگلیوں میں بھینچا شازین نے چہرہ پیچھے کیے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو جس کی قید میں اس کی شرٹ تھی کو شرٹ سے ہٹاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے پیچھے کیے بیٹ پر لٹاتے ہاتھ کو سر کے قریب لگائے خود اس کی جانب جھکا اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوا تو اینہ نے ایک پل کو آنکھیں کول کر اس کی جانب دیکھا لیکن نظریں اس کی مدھوش پورتپش نظروں سے ٹکرائی تو پلکیں جھکانے پر مجبور ہوئی ویسے تو مجھے تیر نہ آتا ہے لیکن تمہاری آنکھیں دیکھ کر ڈوب جانے کا دل کرتا ہے وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے مدھم بہکے سے لہجے میں بولا اور لب اس کی پلکوں کو چھو کر انہیں مزید بوجل کر گئے اس کا لمسینہ کے دل میں سکون بن کر اترا کہی دل میں جو ڈر تھا اس کی بے رخی کا جو ڈر تھا اس کے دل دکھانے کا جو خلش تھی کچھ بدل جانے کی اس وقت اس کی قربت میں کہیں کھو گئے اس کی خوشبو میں گم ہو گئے شاویز لون میں موجود تھا جب اینایت کے ساتھ ریشم حفیف اور انشاہ کو آتے دیکھا گوڈ مورننگ اس نے ایک بار اپنی کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتے کہا صبح کے سات بجے وہ سب کہیں جانے کی تیاری میں تھے جبکہ روزانہ دس بجے تک نیند ہی پوری نہیں ہوتی تھی کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ اس نے حیرت سے پوچھا بھائی ہم اینایت آپی کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں جواب انشاہ کی جانب سے آیا ڈرائیونگ سکھانے کی پیچھے کی ساز اس کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش میں بمشکل مسکرائی ریالی اس نے حیرت سے انایت کو دیکھا اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا اگر آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے تو میں کسی اچھے سے ٹرینر سے بات اس کی ضرورت نہیں ہم ہے نا ہم سے بہتر کوئی ٹرینر کیا سکھائے گا چلیں ڈا ریشم نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اور آخر میں انایت کی جانب دیکھا ایک منٹ اب یہ ڈا کیا ہے وہ ہنستے ہوئے اسے اور پھر انایت کو دیکھنے لگا ڈی کا فل فارم ڈیر اے کا فل فارم اپی انشاٹ ڈا مطلب ڈی ار اپی اس نے وضاحت دی اور اسے کچھ ایسے دیکھا جائز خود پر اپنے دماغ پر بڑا ناز ہو اپنا خیال رکھیے گا اس نے انایت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا انایت انشاہ اور افیر باہر کی طرف بڑے جہاں گیٹ میں باہر گاڑی کھڑی تھی ڈانٹ وری میں ہوں ان کے ساتھ ان کے جاتے ہی وہ بالوں کو کندے سے پیچھے کرتے ہوئے بولی تم ہوئے اسی لئے خیال رکھنے کو کہا اس نے ہنسی رو کے جواب دیا تو ریشم نے اسے گھورا گوڈ بائے کڑوا سا مو بنا کر کہتے ہوئے آگے بڑی لیکن اس نے ہاتھ پکڑے روکا اچھا سنو کبھی میرے لئے بھی تھوڑا وقت نکال دیا کرو کچھ لگتا ہوں تمہارا وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا اور وقت نکال کر کیا کروں تم نے یا تو اس شہر کی فلاو بہبودی کی باتیں کرنی ہے یا اپنے بھائی بھابی کی کبھی دو منٹ بھی مجھ سے پیار محبت والی باتیں کی ہیں تم نے اس نے جلے ہوئے انداز میں کہا اس کے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا یا اس کی بات پر حیرت جتا تھا اس کا فون بجا ریشم نے مسکراتے ہوئے فون کی جانب اشارہ کیا امپورٹنٹ کال اس نے فون آگے کرتے ہوئے بیچارے سی شکل بنائے کہا ریشم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے مو پھیرا اور باہر کی طرف بڑھی مو پھیرا اور باہر کی طرف بڑھی